اگر آپ اگر وہ سوال کرنا مانگنا نہیں سیکھیں گے تو کچھ نہیں ہوگا آپ آواز اٹھائیے ہزارہ نا کو جو مانگیں گے صاحب آپ کو ملے گا کسی کی امجر وقت مختصر ہے ایک کال اور جمال صاحب جی اسلام علیکم جی میں یہ گزارش کروں گا یہ جہاں تک ترانے کا تعلق ہے تو آج کل ترانے جو ہیں وہ پارٹی سلوگن سے بڑھ کے ان کی تصاویر جو ہیں اس پہ محیط ہو گیا کہ ایک فیملی کی تصویر ہے بیٹا ہے بیوی ہے ان کے شوہر نامدار ہیں یا اور اسی طرح دو بھائیں ہیں ترانے کا تو مائنے ہی ختم ہو گیا اور میرے خال میں تو اب شاید ہی جو نیو جنریشن ہے اسے یاد رو آپ کی تفنن طبع کے لیے چوٹا سا قصہ زبان کے حوالے سے مختصر مختصرن کہی گا صاحب پچاس سال پہلے دو جارڈینین سٹوڈنٹس لڑھ رہے تھے سٹیشن پہ اور میں بھی اترا تو وہاں کراؤڈ ایک کٹھا ہو گیا اور وہ بڑے سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ لڑ رہے تھے اور گالیاں دے رہے تھے عربی میں تو یہ زبان جو ہے نہ جوڑتی ہے نہ کوئی ترقی دلاتی ہے اصل کردار کی بات ہے نہ ہم لوگ اپنے جب تک کردار نہیں ہوگا آپ جو اب مرضی زبان بولیں اور قانون کی حاکمیت نہ ہو تو اس کے بغیر کوئی زبان کا معنی نہیں ہے لیکن آپ نے جیسے فرمایا زبان کے فونیٹکس کی تو پنجابی کا ایک لفظ ہے ڈونگا جس کا ایکلنٹ ہے گہرا ایک پنجابی کا لفظ ہے کھو کھو آپ اس کی ڈپ دیکھئے کھو اور تھندک اور وہ اور اس کا ایکلنٹ ہے کھو آپ مجھے بتائیے دونوں کو کمپیر کریں کہ ڈپ کس میں زبانیں ہر زبان بہت کبصورت ہے ہزاروں سال پرانی زبانیں ہیں اور اس میں جو ہے آپ ان ان باعثوں سے ہم تھوڑا سا بہت بھی نکل جائیں ایپسلوٹ ٹھیک ہے بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ مختصر ہے آپ نے پنجابی کی بات کی تو مجھے دلدار بھٹی ساتھ مرہوم کی جو جو ٹاکرا کیا کرتے تھے پروگرام اس سے بھی ہم نے بڑا سیکھا حلینکہ وہ خاص پنجابی میں ہوتا تھا اور اس کا بھی جو ایک سلو تھا مجھے آپ اتنان رکھی پنجابی مجھے پتا ہوں لیکن میں جب بولوں گا تو آپ روگ دیں گے کہیں گے بھائی آپ نہیں نہیں مجھے یقین ہے آپ کو تو بنگلہ بھی آتی ہے بنگلہ بھی آتی ہے لوکل زبانیں آتی ہیں سندھی بھی آتی ہے فارسی بھی آتی ہے پشت و مادری زبان ہے لیکن وہ نہیں آتی مجھے ساتھ ہے لیکن فارسی پہ تو آپ تحقیق نہیں فارسی میں کتاب نہیں کتاب کتاب اور دوئی میں لکھی ہیں لیکن موضوع فارسی ہے نہیں وہ جو اس درز بات ہوئی تھی کوریشپور صاحب سے کچھ کتاب کی بات آپ لو کر رہے تھے ابھی حال میں میں ایک ناویل میرا دوسرا چھپا ہے اس کی بات ہو رہا ہے پرچم ہے ستارہ اور حلال لہبر ترقیوں کمار اب اس میں کیا سمجھانے کی بات ہے بس ہے سمجھانا ضروری ہے پرچم کہتے ہیں جھنڈے کو جھنڈا فلیک لیکن پرچم کی تاریخی جو ایک ویلیو ہے تاریخی ویلیو یہ ہے کہ خیبر کے قلعے محاصل جب آپ نے حضرت علی کو بھیجا ہے تو پرچم بردار ہوتے یعنی پرچم جھنڈا جو بھی رسول اللہ کا تھا جو تین چار مختلف ان کے جھنڈے تھے یہ تحقیق نہیں کہ وہ کونسا جھنڈا تھا سیاہ اور سفید دھاریوں والا جھنڈا تھا یا سفید تھا یا براؤن تھا لیکن اچھا دوسرے یہ کہ غالباً موتا کے غزوے میں جہاں پہ حضرت جعفر تیار شہید ہوں ہیں ان کے دونوں بازو کڑ گئے تو وہ پرچم اٹھائے ہوئے تھے یعنی جھنڈا رسول اللہ کا میدان کربلا میں حضرت اب باس علمدار علمدار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ خاندان رسالت کا جو جھنڈا تھا وہ اسے اٹھائے جھنڈے کی ایک آس تک بہت دنیا بھر میں میرا خیال میں قومی ترانہ تو سننا اور سمجھنا ایک وہ والی بات ہے کہ ترکی کا قومی ترانہ ہو رہا ہے تو آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے اگر آ رہا ہے تو آپ احتراماً کھڑے ہو جاتے ہیں لیکن جھنڈا دیکھتے ہیں آپ پہچان لیتے ہیں کہ یہ کس ملکہ ہے یہ سرخ حلالی پرچم یہ سبز اور سفید پٹی والا حلالی پرچم یہ کلبہ طیبہ لکھا ہوا یہ سب آپ پہچان لیتے ہیں جھنڈا دیکھتے ہی آپ پہچان جاتے ہیں کہ کس ملکہ کس قوم کا نشان ہے پرچمہ ستارہ حلال اب اس میں ستارہ حلال کی حکایت جو ہے روایت جو ہے وہ ذرا سی تفصیل طلب ہے ترکی کے یعنی اشیاء کوچک کے جو سلجوخ سلطان تھے سب سے پہلے انہوں نے اپنے جھنڈے پر گھوڑے کا نال لگوایا جو گھوڑے کی سینٹرل ایشیا میں وستی ایشیا میں بڑی عزت ہے بڑی محبت ہے اور بعض ملکوں میں تو پرستش کی حد تک کہتے ہیں ہماری ساری ترقی گھوڑے سے تو گھوڑے کا نال لگوایا جو رفتہ رفتہ پھر شاید چاندی نہ بدلا پھر سونے نہ بدلا پھر حلال غالباً سب سے پہلے ترکی ہی کے جھنڈے میں ستارہ و حلال بنایا گیا اور پھر خود ہمارے ہمارے ملک میں ہر سیاسی جماعت کا جھنڈہ لیدہ ہے آپ دیکھتے ہی پہچان لیتے ہیں اچھا تین پٹیوں والا ہے بیچ میں چرخہ بنوائی آل انڈیا کانگریز کا ہے یہ پورا سب سپرچم ہے اور اس میں چاند تارہ بنوائے آل انڈیا میں لیکن اس کی جو ایک وہ ایموشنل ویلیو ہے جھنڈے کی جب نے کہا کہ وہ علم ہے علم بردار ہے وہ لگا ہے اس کی بہت ایموشنل ویلیو ہے یہ ہماری ہماری قومی ہے ہمارے ملکی ہے ہماری خودمختاری ہے ہماری آزادی ہے ہماری منگوں ہماری خواہشوں کا آئیندار ہوتا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ مذہبی اعتبار سے مقدس چیزوں کے بعد اگر کوئی چیز مقدس ہو سکتے بعد تو وہ قومی پرچا اچھا آپ کو اتنا کریدنے کا مقصد یہ تھا اور آپ نے وہ کہہ دیا جو میں چاہ رہا تھا علمانہ آپ سے کہ ترانے کا ہر نصرہ جو ہے وہ لوجیکل ہے ایسے ہی دیکنی مارا وہاں نہیں نہیں ابھی آپ نے کہا نا کہ یہ سنٹر ہے ہماری منگوں کا پرچمہ ستار احلا رہبر ترقی و کمال جو آپ نے بھی بات کی وہ دراصل اگلا مصرہ ہے تو رہبر ترقی و کمال کی بھی وضاحت کر دیئے رہبر وارٹر کولر تارک تارک عزیز صاحب سے وہ منزل ہے کہ رہبر وارٹر کولر کے نام ان کا ہوا رہبر لیڈر راستہ دکھانے والا رہنمائی کرنے والا رہبر ترقی و کمال یعنی ترقی اور اتنی ترقی کمال حاصل کر لیا جائے اس راستے پہ اس ترقی کی طرف رہبری کرنے کے لیے ہمارا یہ جھنڈا ہے تو آگے نظر ہماری اس پر چمپے ہونی چاہتی ہے سر آپ سمجھانے آئیں با عظمت شوکت شکو جلد یہ تو عام الفاظ ہوں گا ہے یہ عام الفاظ آپ کے لیے ہیں دیکھئے برے صغیر کی حد تک یہ وہی جھنڈا ہے جو سلطان شاہب الدین غوری کا تھا اس سے پہلے سلطان محمود غزنبی کا تھا شاہب الدین غوری کا تھا سلطان قدب الدین ایبک کا تھا اور اس کے بعد سلطانت پیریڈ میں رہا اور پھر افغان پیریڈ میں اور پھر مغل پیریڈ میں اور پھر اس کے بعد اب پاکستان کے ہاتھ میں اب یہ ہمارا نشان ہے یہ تو ہمارا ماضی ہے ذرا تاریخ پر نظر ڈالیے ہاں تو ہمارا ماضی اتنا کمزور نہیں ہے بہت طاقت وارے ضرورت سے زیادہ طاقت وارے ضرورت سے زیادہ طاقت وارے اور بہت سے لوگو یہی تکلیف ہے خوشتا ہے یہ تو میں صرف برسغیر کا ذکر کیا ہے میں تو وسط ایشیا کا ذکر نہیں کیا عراق کا نہیں کیا ایران کا نہیں کیا ترکی کا نہیں کیا آدھے یورپ کا نہیں کیا اس قوم کا جو ماضی ہے یہ ستارہ و حلال والا جو پرچہ میں اسے کون نہیں جانتا آسٹیا غیانہ کی قلعے کے فصیل کی دیواروں سے پوچھئے ٹھیک ہے یا پیریس کے مضافات سے پوچھئے جہاں جہاں یہ جھنڈا پوچھا ہے جہاں جہاں یہ دکھائی دیا ہے تو ہم اس ماضی کے ترجمان ماضی جب ہم کہتے ہیں تو یہ ماضی جو ہے سن سنتالیس سن چالیس سے نہیں آرہا نہیں اس پرچم ستارہ و حلال جو ہے اس کی تاریخ چودہ سارے چودہ سو سال پیچھے سے آئی ہے پیچھے سے آئی ہے اور اس میں دنیا کی بڑی عظیم فتوحات شامل ہیں جہاں پرچم ستارہ و حلال رہبری ترقی اکمال ترجمان ماضی شان حال اب حال پہ تھوڑی سی روشن حال کے اوپر آپ خدروس نے ڈالی آپ زیادہ اس پوزشن اچھے وہ تو میں روز ڈالی لیتا ہوں میرا کام نہیں جانے استقبال پہ آ جائی آنے والے زمانے کی زمانت دیتا ہے کہ اگر ہم اس پرچم کی اپنا قومی پرچم کی عزت اور سربلندی کو برقرار رکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہم آگے بڑھنے میں اور اور ترقی کرنے میں یقین انکام یاد ہوں اس پرچم سے وابستگی ضروری ہے اس کی عزت ضروری ہے آپ یقین کریں کہ میں تو فوراں بیٹھا ہوں تو کھڑا ہو جاتا ہوں جب پرچم ٹیلی ویژن سکرین کو پر آتا ہے آپ نے فرمایا وابستگی میں لکھ رہا ہوں کیونکہ مجھ یہ الفاظ اختتام میں کہنے وابستگی اب اتنی نہ بڑا پاکی ادامہ کی حکایت اردو سے اس قدر تو آپ نہ ولدنے اتنا چھت رہے ہیں میں اختتام میں ذکر کرنا ہے وابستگی اور عزت کا کیونکہ میرے دو اپسیشن ہیں ایک ترانہ اور ایک جھنڈا اور سمہاو میں یہ سمہاو یہ شروع ہوا ہم ترکی گئے اور ہم جہاں استمبول میں نظر اٹھائیں یا انکرہ میں نظر اٹھائیں تو وہ دو دھائی سو فٹ اوپر اور یہ جناتی سائز کا جھنڈا تو آپ اس کے سامنے اپنے آپ کو بڑا چھوٹا محسوس کریں دنیا کا سب سے بڑا جھنڈا ترکی میں لہراتا ہے اور وہ پرانے انکرہ یا انگورہ کے قلعے کے اوپر لہراتا ہے دنیا میں اس سے بڑا کوئی جھنڈا نہیں موسیقی موسیقی موسیقی